فَلْشِدْتُ رَا يَقُمْ مُنِينَ پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا قول ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو واحدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تیہ کرایا اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی خیار کر سکے اعلانِ بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کی توسیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنیزم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف اللومیناٹی سترہ سو چھیتر یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائی صاحب نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لوجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا ہتھندہ وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں پاؤن زندگین کہ یہ سارا دھندہ ایک شیطانی چکر ہے ابلیسی چارل ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیح بھی ہوئی انیس سٹھ سٹھ میں اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیغ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیش نظر ہے یریدون علی یتفعور اللہ بی افوائے ہی سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورلڈ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد میں ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لانت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی علم نربی بیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹوڈیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہے روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کرن پڑنے والا ہے ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شین گوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کونسی ہے نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب مسلم ورلڈ ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان مدود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت ہے اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیاں ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ لٹ ٹو کریک ابھی ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خاروس کو اپنا دشمن منا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو ملیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف دی ییلو ماسز آف دی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو زرد روح لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان ییلو ریسٹ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فارس کا خاص طور پر ییلو ماسز یہ ہیں کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے موسیقی